السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزز چشتی ٹی وی کے ناظرین کرام توفانی دورہ حضرت سیدنا خجا قدب الدین حسینی مہدود چشتی رضی اللہ عنہ مرکز ظہور چشتی سلطان العرفین شہنشاہ خراسان کے مسند نشین سجادہ نشین ریبر شریعت پیر طریقت عالمی سفیر امن جگر گوشہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا خجا قدب الدین حضرت مولانا خجا سید زریف حسینی مہدود چشتی مددز اللہ الرحمنی سجادہ نشین و مسند نشین حضرت سیدنا خجا قدب الدین مہدود چشتی رضی اللہ عنہ چش شریف ارات افغانستان جنوبی ہند کے ریاست تامل نالو کے مدرس کے تمام اس ریاست کے عزلہ کے مختلف مخامات کا توفانی دورہ فرما رہے ہیں چنانچہ آج پچیس اگرست بروزہ اتوار بعد نماز اثر خطب مکان جمعی اولیاء اللہ رحمہ اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً مدرس لطیفیہ کی آپ نے زیارت فرمائی الحمدللہ حضرت سید عبداللطیف ثانی رحمت اللہ علیہ جس وقت قابط اللہ شریف کے غلاف مبارک کو آگ لگ گئی تو آپ یہی سے بیٹھے بیٹھے حوث کے پانی کو دیوار پر اچھالا اور باز بلند فرمایا آئے آگ فوری ٹھنڈی ہو جا تجھے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس وقت میں قابط اللہ شریف کو جو غلاف مبارک چڑھا جاتا ہے جلتے جلتے آگ اچانک بلکل پرسکون انداز و ماحول میں خاموش ہو گئی الحمدللہ ثمہ الحمدللہ اسی کرامت انگنت بشمار کرامت ان مزرگوں کی ہیں فقط السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدللہ خادری خادم اختاب ویلور سب سے پہلے سہیش شاہ عبداللطیف خادری بیجاپوری گیارہ سو بتیس ہجری میں بیجاپور سے ہجرت فرما کر آپ ویلور تشریف لائے مختلف مقامات ہوتے ہوئے تو یہ جنگل تھا یہاں پر آرام کیے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے کہ اے میرے فرزن آپ یہیں قیام کرنا یہیں مدرسہ ہوگا خانقہ اور مسجد اسی مقام پر آپ بنانا ہے اور دین کی خدمت کرنا ہے چنانچہ آپ سہیش شاہ عبداللطیف خادری بیجاپوری پہلے بزرگ ہیں جو گیارہ سو بتیس میں تشریف لائے ان کے فرزن حضرت ابو الحسن حضرتِ قربی رحمت اللہ علیہ بہت سے کتابیں لکھے ہوئے ہیں اور وہ فرماتے ہیں یہ کہ اپنے اسمیں دنیا میں جو اندہ ہے اقبا میں بھی ہے اندہ دیکھا ہے جنہیں حق ہو وہ مرد ہے ربانی وہ مرد ربانی جو ہے انوارِ اقتابِ ولون ہیں ان کے فرزن حضرتِ قربی رحمت اللہ علیہ پھر ان کے فرزن غلام مہد دین سہیش شاہ عبداللہ تیب زوقی غوثِ پاک اپنے وقت کے اللہ تعالی غوثیت سے نمازہ تو آپ دعا کرتے ہیں اے میرے رب مجھ کو تو غوث بنا دیا میرے اببا کو بھی غوث بنا دے تو اببا پیچھے رہتے ہیں پیٹ تھبک کر کہتے ہیں کہ اے میرے فرزن اللہ نے مجھے غوث بنا دیا یہ سیدھے بلکل بیچے بیچ میں بڑی مزار ہے پھر لیفٹ میں بازو جو ہے اس کے بازو میرے پیر و مرشد ہیں پیر و مرشد ہیں ابن نصر خطب الدین سہیش شاہ محمد باخر خادر المعروف پیر با شاہ حضرت یہ موجودہ کہیں ان کے بازو حضرت غلام مہد دین سہیش شاہ عبداللطی زوقی بہت سے کتابوں کے مصنیف یہ غوث پاک ہیں غوث وقت ہیں یہ اس کے بعد آخر میں حضرت قربی کے بعد ان کے پوتے ابو الحسن مہوی ہمیشہ ماہ میں ہوا کرتے تھے بیٹے رہتے تھے درگاہ میں جماعت ہوتی تھی تنقید کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں مریدوں سے کہا کیا آپ کے پیر جماعت ہوتی ہے اور بیٹے رہتے ہیں ہم کو بہت برا لگتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں جاؤ وضو کرو آو بیٹھو جب فرماتے ہیں کہ آنکھ بند کرو تو آپ اور مرید کے ساتھ مکہ معظمہ میں نماز پڑھ رہے تھے جب ایک وقت عشاء کی نماز کو آپ تشریف لے جاتے ہیں حضرت محوی ابو الحسن محوی رحمت اللہ علیہ تو مقتدی بہت مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ امامت کیجئے تو آپ انکار پر انکار کرتے ہیں جب حض سے زیادہ اسرار ہوتا ہے تو آپ امامت کی لئے جاتے ہیں ہی میں جہنہ وقت گزر گیا جب سجدے میں آپ رہتے ہیں تو صبح کی اعظام ہو جاتی ہے ماہ تاری ہوتا تھا ان کے فرزن سید شاہ عبداللطیف محید دین ثانی المعروف خطب ویلور جوائر السلوک جوائر الحقائق فصل القطاب بین القطاب السواب یہ کتاب جو ہے نا فی لطائف لطیف آپ کے ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں یہ جو نا یہ فرماتا ہوں میں تو ان کے فرزن جب وہ حج کو جاتے ہیں سید شاہ عبداللطیف قادری المعروف خطب ویلور تو فرماتے ہیں کہ میں میرے جد امجد سے ملنا چاہتا ہوں تو پاسبان کہتا ہے محافظ کہتا ہے آپ تو وہ خوبصورت نہیں ہیں تو آپ سید نہیں ہو سکتے تو فورا آپ یا جدی آواز دیتے ہیں فورا اندر سے آواز آتی ہے یا ولدی تال ہا اونا سب حیران ہو جاتا ہے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے پھر سرکار کے دربار میں جاتے ہیں اور سرکار سے گفتگو ہوتی ہے اور اپنے خواہش ظاہر کرتے ہیں اے آقا میں یہیں رہنا چاہتا ہوں نہیں آپ جاؤ جب ان کے آپ کے عمر ساٹھ سال کی تھی آپ جاؤ آپ کو ایک لڑکا ہوگا تو آپ تشریف لاتے ہیں پھر دوبارہ تو آپ کے ایک لڑکا سیش شاہ رکن الدین محمد خادری جو بلکل مشرق کے آخری مزار ہے اپنے وقت کے یہ قطوب ہیں ان کے مرید اور قلیفہ شاہ ولی اللہ دھارواڑی مالا پور میں ہیں جو جوائر سلوک جوائر الحقائق کا ترجمہ راہ سلوک راہ ارپان اور سماء موتا اور کلمے کی کل بڑے اچھے کتابیں لکھے ہیں خصوصاً جو یہ کتابیں میں ذکر کر رہا ہوں حضرت قطب بیلور کے راہ سلوک راہ ارپان بڑے امدگی طریقے سے ہر انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا اگرچہ کہ زبان اردو میں آئے آپ جو ہیں سیش رکنو دن محمد خادری رحمت اللہ علیہ یہ مسجد تعمیر کیے جہاں مسجد کے محراب کے اوپر شیر دو بیٹ جو ہیں لکھے ہوئے ہیں ابھی لکھے ہوئے ہیں آپ اپنے فرزن سیش شاہ عبدالل لطیف مہد دن مکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر مدرسہ تعمیر کرتے ہیں پھر آپ کے فرزن جب مکہ معظمہ اپنے احباب مرید خلفہ کو لے کر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو چار فرزن سیش شاہ عبدال فتح سلطان مہد دن عبدال خادر خادری جو مغریب کے آخری حصے میں ہیں پھر نمبر دو سیش شاہ ابو نصر خطب دن سیش شاہ محمد باغر خادری جو میرے پیر و مرشد ہیں یہ نمبر دو نمبر تین ابو صالح حماد الدین سیش شاہ محمد ناصر خادری المعروف میران پاشا حضرت چوتھے جو ولی کامل زندگی حضرت ابو حسن صدر الدین سیش شاہ محمد طاہر خادری المعروف حضرت پیر ناظم دار علوم جنہوں نے دار علوم لطیف یا کو نشات ثانیہ کا درجہ دیا انہی کی محنت ہے انہی کا فرمان ہے جو آج اللطیف تک شائع ہو رہا ہے مقصد ان کا یہ تھا کہ طلبہ جائیں ہر ہفتہ ایک مضمون تاکہ اللطیف میں خود مضامین طلبہ کے مضامین اساتذہ کے مضامین کے لئے اللطیف جو اینا بنایا گیا ہے تو یہ چار فرزند ہوئے تو آپ حضرت عبداللطیف سیش عبداللطیف مہیدین سالیس جب مکہ موظمہ میں اپنے احباب اپنے خلفہ اپنے مریدین کے ساتھ اپنے بڑے فرزند کو جب لے کر گئے تو وہاں پر اپنے بڑے فرزند کو خلافت عطا کی مرید بنا کر اور وہ بالکل اللہ کی طرف راغیب تھے اور ان کے پیشانی پر سعادت مندی کا ستارہ چمک رہا تھا جب آئے تو آپ اپنے جو ہے آپ کے بعد آپ کا نکاح آپ کے چچازاد حضرت غوث پیر حضرت رحمت اللہ علی کے دو دکھتر پہلی دکھتر سے آپ کے ساتھ اور دوسری دکھتر سے آپ کے تیسرے بھائی حضرت میران پاشا حضرت سے ہوا تو آپ آپ نے اپنے تینوں بھائیوں کو خلافت عطا کی پہلی خلافت میرے پیلو مرشد ابو چوتے حضرت پیر صاحب یہ خلافت بھائیوں سے حاصل ہوئی اور مغرب کی طرف جو مزار آخری یہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے اور آپ کے پاس جنہ شکایت لے کر آتے تھے یہاں پر مولانا شاب الدین صاحب بہت بڑے عالم تھے حضرت جب تشریف لے گئے تو آپ ہی ناظم تھے آپ کے بھائی زکی الدین اریز کالج میں پڑھاتے تھے لیکن وہ عمل کرتے تھے جنات کا تو جنات آ کر آپ سے شکایت کیے کہ عمل سے روک دو ورنہ جان ان کی چلے جائے گی آپ بار بار نصیحت کرنے کے وہ راضی نہیں ہوئے آج نمبر کمرے میں آپ جو ہے نا خون کے خیہ کر کے آپ کا انتخال ہو گیا آپ جو عبو الفتہ سلطان مہد عبد الخادر خادری ہی نے اس نا چیز کو داخل کیا انیس سو جو ہے نا پچاس پر سات میں انیس سو پچاس پر سات سے یہ نا چیز اب تک اس مکان بزرگوں کی خدمت کرتے ہوئے آ رہا ہے یہ بزرگوں کا مختصر سے تعریف ہے پتر آپ کی نام کے سب سے اور جادو اثرات دفع کرنے کے لئے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لئے اس میں عظم کی سات دم کر کے آپ کو بیجیں گے جو یہ نیچی واسب نمبر ہے اس میں ہم کو واسب پر مسج کریں ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتر آپ چاہیے ہم آپ کو بیجیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں حضم کی ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی آپ کی اگر قرض ہے اگر بیروزگاری ہے جتنی کی مشکلات ہیں دور اور آپ کی رزق میں برکت اور آپ کی گر سے جادو اور سایہ سب چھ دور ہو جائے گے